سلام علیکم و رحمت اللہ ٹریکر سے میں ہیں انجنئر فیصل فیاض آج انشاءاللہ آپ کو سلورٹ سیٹی کا ویچر کروائیں گے جو آر ڈی ہے پروو ہوزنگ سوائیٹی ہے کافی لوگوں کو مجھے میسجز آئیں کال بی آئی کے سلورٹ سیٹی کا ویچر کروائیں تو اس ٹائم میں سیرین اگر ہائی ویگ ٹو سے مقام کے اوپر موجود ہوں جس جگہ نیو تبلیگی مرکز مسجد ابل کاسی مور ایٹین کی جگہ ہے اس جگہ سے آپ کو آر ڈی میں سلورٹ سیٹی کا ویچر کروائوں گا آپ کو ڈسٹنس بھی بتایا جائے گا اور آپ کے ساتھ ریٹ اور ساری باتیں بھی شیئر کی جائیں گی چلیں آئیں ویچر کرتے ہیں جی ابھی میں نیو تبلیگی مرکز مسجد ابل کاسیم جو سیرین اگر ہائی ویگ کے اوپر موجود ہے اور دوبارہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس تبلیگی مرکز میں شب جمعہ جمعہ رات کی رات کو بڑا خوبصورت بیان ہوتا ہے آپ سب دیکھنے والے باگیوں سے گزارش ہے کم از کم ایک دفعہ آپ شب جمعہ پر لازمی آئیں اور جب آپ ایک دفعہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ بار بار آئیں گے کیونکہ بڑا روحانی سکون ہوتا ہے ادھر اور ہماری خوشی سمتی یہ ہے کہ تبلیگی مرکز کے ساتھ ہماری سوسائٹی سمرویلی ہے اور ہم ان کے ہمسائے ہیں اور ہم ہر شب جمعہ پر اللہ چانے کی تفریق دیتے اللہ سب کی تفریق دیتے جی ابھی میں سیڈین اگر ہائی ویس سے آپ کو سیلور سیٹی کی طرف لے گے چلتا ہوں سیلور سیٹی جی آر ڈی اے اپرو ایک ایسا فروجنگ پروجیکٹ ہے کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دلیور کیا لوگوں کو اور جب آر ڈی اے کے نام آجاتا ہے تو اپروال کا نام آجاتا ہے تو ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال کلیر ہو جاتا ہے کہ کہیں مارا پیسہ ٹھوکی نہ جائے اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی زیادہ تر آور سیز یا پاکستانی لوگ انڈس مین ہیں ہر بندے کی جمع پونجی ہوتی ہے جو پراپٹی میں ہر بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پراپٹی ہی ایک پاکستان میں واحد ذریعہ ہے کہ جلدی پیسہ اکمانے گا اور آپ کی کوئی جمع پونجی سیو ہو جاتی ہے تو کسی ایسے ہاؤزنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں آپ کا پیسہ سیو ہو یہ ساتھ سیرنگا ہائیوے کے اوپر جو جو پراچیکٹ نے اس کا بسہ ساتھ اپتا جاتا ہوں یہ جی ایٹین بنا ہوا ہے یہ میرے سامنے یہ ایٹین کے پلاسے بنے ہوئے ہیں یہ دوسری سائٹ پر جو چودی مجید صاحب کا فیسر ٹور پراچیکٹ ہے اس کا سی بلاگ آئے گیا اور اس طرف ایٹین ہے یہ تبلیغی مرکز کے بلکل ساتھ ایٹین آتا ہے اور اس میں جو پانچ مللہ کا ویلہ ہے وہ آپ کوئی پانچ ایک کروڑ کا ملتا ہے دس مللہ کا ویلہ کوئی آٹھ نو کروڑ پر کا ملتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن ایک سائٹ پر ائرپورٹ کا طرف رشتہ جا رہا ہے شاور ائرپورٹ اور یہ لہور کی طرف ہم لہور موٹروے کی طرف جا رہے ہیں لہور موٹروے سے جاتے ہوئے یہ جو ٹول پلازا آتا ہے اس کی لیف سائٹ پر یونیورسٹی ٹاؤن کا ایریا ہے اکسر لوگ یونیورسٹی ٹاؤن کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یونیورسٹی ٹاؤن کا جو مجھے شکوا ہے وہ یہ شکوا ہے کہ یونیورسٹی ٹاؤن کوئی جس طرح ڈلیور کرنا چاہیے تھا یہ اس طرح ڈلیور نہیں کر سکے کیونکہ ابھی بھی مجھے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ دو ہزار پانچ میں جن لوگوں نے پلال لیے تھے آج دو ہزار تریس ہو جائے ابھی بھی لوگ کو وہ سی یا سی کی جو آگے والی سمینہ میں پلیا نہیں ہو سکی جب پلاز سے میں نکلا ہوں تو میری کاری کا جو میٹر ہے وہ بیس کلومیٹر کے اوقات تھا اب بیس سے آگے آنمار میں آپ کو چیک رہا ہوں گا کہ ٹول پلاز سے یہ سیلور شیٹی کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو میں بات کہا رہا تھا کہ آورڈ شیٹی کے کچھ حدشات ہوتے ہیں وہ جتنے بھی حدشات ہیں وہ سائیڈ کو پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائیں گے جیسے اسے پہلے میں نے بلو ورڈ شیٹی کا وزر کروایا تو بلو ورڈ شیٹی کے بارے میں جو لوگوں کو حدشات ہوتے ہیں جب وہ سائیڈ کا وزر کرتے ہیں ان کے حدشات ہوتے ہو جاتے ہیں اسی طرح سیلور شیٹی سیلور شیٹی کا آج کا وزر کروانے کا مقصر یہ ہے کہ یہ بھی اسلامباد کے اندر سوسائیٹی ہے اور یہ بھی ایک قریب ترین سوسائیٹی ہے اسلامباد کے اور سائیڈ پر جانے کا مقصر یہ ہے کہ آج سے چار سال پہلے یا تین سال پہلے جن لوگوں نے سیلور شیٹی کے اندر انویسمنٹ کی کیا ان لوگوں کو پردیشن ملی کیا ان لوگوں نے جو وعدے کیے کیا وہ پورے ہوئے ہماری جو سیلور شیٹی کے آنرز ہیں سردار اے آ صاحب ان سے بھی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ان سے بھی ہم نے کافی باتیں ڈسکس کی اور باتیں ڈسکس کرنے کا مقصر یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے ورسیز بائی ہیں یا جتنے بھی ہماری فیس ویلیو کے اوپر ہماری گنویل کے اوپر ہمارے پر یقین کر کے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ آپ انویسمنٹ وہاں کروائی جائے کہ جہاں ہم اپنے انویسمنٹ کرنا بساند کرتے ہیں کہ ٹھول پرادا جہاں بنا ہوا ٹھلیا انٹرچینگ کا وہاں سلور شیٹی جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے سلور شیٹی کا بورڈ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہاں سے ہم آنورڈ آپ سلور شیٹی کی طرف چلیں گے تبلیغی مرکز سے یہاں تک چھے کلومیٹر کا فاصلہ اب تک ہم نے دیکھ کیا ہے ابھی ہم سلور شیٹی کی سائیڈ کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں میٹر میرا چیک کریں کہ یہ ہوا ہے تھرٹی تری ٹوئنٹی تھا جب ہم تبلیغی مرکز سے نکلے تھے سلینگر ہائی وے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامباد ایرپورٹ سے یہ کوئی ایکو ریڈ یہ باڑا کلومیٹر دس سے باڑا کلومیٹر یہ میں نے میٹر سے آپ کو چیک کروایا کہ کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر سوسائیٹی کو اسلامباد ایرپورٹ کے بلکل ساتھ کہتے ہیں تو ہوتی وہ کوئی پچاس ستریاں سو کلومیٹر دور ہے تو یہ میں نے میٹر سے اسی چیک کروایا ہے کہ جو ہمارے ورسیس بھائی ہیں جو یہاں ویزر نہیں کر سکتے تو انہیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے یہ جی اس کا ماشاءاللہ بڑا بہترین گیٹ بان رہا ہے آپ کو آپ بھی ساری سائیڈ کا اندر سے تھوڑا سا ویزر کرواتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا انتاظہ ہو جائے